اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید ہے خیریہ سے ہوں گا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں how to do youtube چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے بہت ایک انٹرسنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جی ہاں آپ سبھی لوگوں کے پاس فون میں کانٹیکٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس کسی وجہ سے جو ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ جو ہے گلتی سے ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ کے بچے گلتی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فون چینج کرنا ہوتا ہے تو کانٹیکٹس آپ کے آپ کے فون کے سٹورنج میں ہوتے تو جیسے آپ اپنا فون چینج کرتے ہیں یا پھر سیل کرتے تو اس میں چلے جاتے ہیں یا پھر آپ ریسٹور کر دیتے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ہمیشہ کے لیے اپنے کانٹیکٹس سیب رکھ سکتے ہیں اور ان کو کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے کسی بھی فون میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ویڈیو شکرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ہاوٹوردو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اور انٹرسنگ ویڈیو آپ کو مل پائیں سب سے پہلے تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی اپ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنے فون کے کانٹیکٹس میں جانا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے جو کانٹیکٹس میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو ٹیپ کرے رکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس یہ جو ہے اس کی سیٹنگز اوپن ہو سکے کانٹیکٹس کی تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر ایک آپشن آپ کو دکھائی دے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ والا تو یہاں پر آپ نے جو ہے ٹیپ کر دینا ہے یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں یہاں سے یہاں پر جو ہے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اپنی سٹوریج سے اس کے بعد ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایک سیم نمبر ون سے یا پھر سیم نمبر ٹو سے تو اس کے بعد کافی سارے آپشنز ہیں تو ہم جو ہے آج ایکسپورٹ کرنے والے ہیں اپنے سارے کانٹیکٹس اپنی ایک سٹورج میں اپنے ایس ڈی کارڈ میں یا پھر جو ہے آپ گوگل ٹرائی پر بھی اس کو جو ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے ایکسپورٹ ٹو سٹورج والے آپشن پر کلک کر لیجئے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اوکے کر دیجئے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے ایکسپورٹ ہو کر آپ کے ایس ڈی کارڈ میں یا پھر آپ کی فون کی سٹورج میں چلے جائیں گے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے فون کے سٹورج میں آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیرچ کرنا ہے سب سے لاسٹ میں ہوگا 001.vcf اس طرح سے ایک فائل بن گئی ہوگی آپ نے اس کو جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے گوگل ڈرائیب میں سیو کرلوں گوگل ڈرائیب کا مقصد یہی ہے کہ آپ وہاں پر اپنی فوٹوز ویڈیوز اور جتنی بھی فائلز ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں سکیورلی تاکہ آپ کسی بھی وقت اس ان کو ایکسس کر پہیں ان کو اگر آپ کسی چیز کا بیک اپ وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ کل کو وہ ڈلیٹ ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے ری سٹور کر پائیں تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سینڈ پر کلک کرنا ہے سینڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اپشن آئے گا سیوٹو ڈرائیب پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس کو سیوٹ کر پائیں گے اب بہت سارے وجہات کی وجہ سے مان لیجئے کہ آپ کے فون سے بہت سارے کانٹیکٹ جو ہیں وہ ڈلیٹ بھی ہو جاتے تو اس صورت میں آپ نے جس جو ہے گوگل ڈرائیب یا جس اکاؤنٹ سے آپ نے گوگل ڈرائیب بنا رکھی ہیں وہاں پر سے آپ نے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پر ٹیپ کر دینا ہے ٹیپ کر دینا ہے آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر جیسے ہی یہ والا اپشن سیلیکٹ کریں گے تو جتنے بھی کانٹیکٹ آپ نے بیک اپ لیا ہوگا یہاں پر وہ امپورٹ ہو جائیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ اپنے کانٹیکٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے گوگل ڈرائیب میں بھی سیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی سٹورج میں بھی سیف کر سکتے ہیں تاکہ کل کو آپ کو اگر آپ کے کانٹیکٹ ڈلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے واپس حاصل کر بائیں مجھے امید ہے کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فائنلی تھنکس پر باتنگ ملتے ہیں کہ لیے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیہ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات